جی تو دوستو آپ اپنے موبائل فون سے ویڈیو ایڈٹ کریں اور یوٹیوب پہ چھا جائیں اسلامی فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ موبائل فون پہ ویڈیو ایڈٹ کس طرح کی جاتی ہے اس کا پورا طریقہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کروں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پریٹیکل کر کے بھی سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس لیپٹاپ یا کوئی اور چیز نہیں ہے اور آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس صرف ایک موبائل فون ہے تو آپ ایک موبائل فون میں یہ ساری ویڈیو ایڈیٹنگ کس طرح کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن دبا کر آل نوٹفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ کوئی بھی مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے جی ہاں دوستو جو کہ میرے نئے یوٹیوبر ہیں جو ابھی ابھی یوٹیوب پہ کام کرنا جو سٹارٹ کر لیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہوتی ہیں کہ وہ ویڈیو کو ایڈیٹ کیسے کریں اپلوڈ کیسے کریں تھامنیل کیسے بنائیں لاس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ موبائل سے کس طرح اٹریکٹیو تھامنیل بنا کے اپنے ویورز اور آوڈینس جو ہے اس کی اٹریکشن حاصل کر سکتے ہیں تو اسی چیز کو مند نظر رکھتے ہوئے کافی سارے میرے ویورز ایسے تھے جو کہ پوچھ رہے تھے کہ ہم ویڈیو کو ایڈٹ کیس طرح کریں تو یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو لوگ اور نئے یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ویڈیو بننے والی ہے جی ہاں دوستو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن آج اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں جس کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر کے اپنی ویڈیو کو بہترین پروفیشن طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں جس اپلیکیشن کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے کا انوازٹر چلیں تو پھر موبائل سکرین پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو یہ سارا پریٹیکل کر کے دکھاتا ہوں اور ویڈیو ایڈٹ کر کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم موبائل کی سکرین پہ آگئے ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کائن ماسٹر ریڈ لوگو ہے اور آپ اس کو ایزلی گوگل وغیرہ سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اس اپلیکیشن کو اپن کر لیتا ہوں اس کے اوپر کلک کر کے تو اس کا کچھ اس طرح سے انٹرفیس سامنے آ جائے گا ہم نے یہاں پہ نیو پروجیکٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ سولہ نائن یہ والا پروجیکٹ ہم نے جو یوٹیوب ویڈیو کے لیے سلیٹ کرنا ہے وہ یہ ہے سولہ بائی نائن اس کو ہم کریئٹ کر لیں گے یہ ہمارا نیا پروجیکٹ جو ہے نا ایک کریئٹ ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے اپنی گیلری میں جو بھی ویڈیو ہوں گی وہ شو ہو رہی ہوں گی تو میرے پاس جو میں ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ دیکھانے لگا ہوں وہ ہے یہ والی ویڈیو تو اس ویڈیو کو میں نے امپورٹ کیا تو اس کے اوپر دوبارہ سے کلک کریں گے اس ویڈیو کے اوپر ہی تو یہ دیکھیں ویڈیو ٹیم لائن کے اوپر آپ کے سامنے شو ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر آپ انگل رکھ کے رائٹ یا لیفٹ کریں گے تو آگے پیچھے اس کو موو کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے اسی نیچے والی جو لیئر ہے اس کے اوپر ایک دفعہ ٹچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا جس میں یہ میڈیا ہوگا لیئر ہوگا آرڈیو ریکارڈ اس طرح کی یہ اوپشن جو ہے وہ آپ کی سکرین پہ شو ہو جائیں گے تو آپ نے پھر نیچے والی جو لیئر ہے اس کے اوپر انگل رکھ کے اس کو اپنے رائٹ سائیڈ پہ اس کو موو کرنا ہے تو یہ سٹارٹ میں آ جائے گا ایسے تو ابھی ہم اس کو ایک دفعہ چلا کے دیکھتے ہیں یہ پلے والا بٹن بنا ہوا ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے میں آپ کو یہ بٹن دکھا دیتا ہوں کون سا بٹن ہے یہ والا بٹن اس بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو چلنا سٹارٹ ہو جائے گی میں ابھی آپ کے سامنے اس بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں جب بھی آپ ویڈیو ایڈر کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کی رف کٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آرڈینس کو آپ دکھانا نہیں چاہتے فار ایزمپل آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ شروع میں میں تیار ہو رہا ہوں اور اپنا جو ہنا پوزیشن بنا رہا ہوں کہ کس طرح کیمرے کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو آپ نے وہاں سے جو رف پارٹ ہوتی ہیں وہ کس طرح کٹ کرنی ہے وہ بھی کٹ کر کے دیکھاؤں گا اس کو ایکسپورٹ کس طرح کرنی ہے بس یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ یہ سیکھ جائیں تو آپ ویڈیو جو اپنی ایک پروفیشنل طریقے سے ویڈیو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو چلاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ میں بولنے لگتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بولنا سٹارٹ کیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا یہ یہاں پہ میں نے مو کھولا ہے تو اس جگہ پہ میں اپنا کسر لا کے اس کو کٹ کروں گا کٹ کس طرح کروں گا اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے ویڈیو کے اوپر جیسے کلک کریں گے یہ دیکھیں بہر والی سائیڈ پہ یہ یلو بن کے آگے اور اوپر دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کینچی بنیو بھی آرہی ہے ٹرم سپلٹ لکھا ہوا آرہے آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ آپ اپنا جو لیفٹ سائیڈ والا حصہ ہے اس کو کٹ کر کے دلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ سائیڈ والے کو کیونکہ میرا جو شروع والا حصہ ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو میں اوپر والا جو ٹاپ والا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا تو شروع کا جو حصہ ہے جو بکار حصہ تھا وہ کٹ گیا ہے تو ابھی ہم پھر اسی ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس پلے والا بٹن آ جائے گا پھر ہم اس کو پلک کریں گے ایک دفعہ پھر دیکھیں گے ایک دفعہ پھر اس میں جو ہنا ویڈیو میں میں نے بھول گیا اور دوبارہ سے میں نے یہ ٹیک لیا تو اس کو پھر تھوڑا سا پیچھے کروں گا اور یہاں سے میں نے بولنا سٹارٹ گیا پھر اسی ویڈیو کے لیئر کے اوپر کلک کر کے سپلٹ اور لیفٹ کو پھر ٹرم کر دوں گا پھر اسی کے اوپر لیفٹ پھر کلک کر کے اس کو پلے کروں گا اسلام میرے پھرینڈز ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اگر آپ موبیل فون سے ویڈیو ایڈیٹ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے موبیل فون سے ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو کٹ کر کے سپلٹ کرتا ہوں یہ سپلٹ کرنا سر درمیان میں کٹ لگ جائے گا рьک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو سپلٹ کر دیا ہے تو ابھی پھر اس کو چلا کر دیکھتے ہیں تھوڑی دیر یہ میں چپ رہا تو یہ بعض票 میں نے کٹ کرنا ہے بیچ میں سے اس کو کساً کرتے ہیں ابھی یہاں پہ میں نے جی تو دوستو جیسے بولا اس کو تھوڑا سہو پیچھے لے کے آیا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بولنا سٹارٹ کیا تو اسی کے لیئر کے اوپر پھر ایک دفعہ کلک کر کے میں اس کو سپلٹ کروں گا اور اس کو پھر کیا کروں گا سپلٹ لیفٹ کیونکہ لیفٹ سائیڈ والا جو پارٹ ہے یہاں پہ میں چھپ رہا تو یہ سپلٹ لیفٹ کروں گا تو یہ لیفٹ سائیڈ والا جو پارٹ ہے وہ کٹ ہو جائے گا پھر اس کو ہم ایک دفعہ پھر شروع سے چلا کے دیکھتے ہیں اسلامی فرینڈز بیلکم کمی چینل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اگر آپ موبیل فون سے ویڈیو ایڈٹ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے موبیل فون سے ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے لائن کومنٹ شیئر ضرور کرنا ہے پاکستان زندہ بات کیا ہے اس کے بعد آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں میں تھوڑا سا یہ دیکھیں میں نے موب کیا یہ والا جو لاسٹ والا موب والا پارٹ ہے اس کو ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے اسی ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے لے کے ہوں گا یہاں تک جہاں تک میں سلام کرنا ہوں پاکستان زندہ بات یہاں پر اس کو میں نے کٹ کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر کے پھر کنچی پر کر کے اب میں نے رائٹ سائیڈ والا جو پارٹ ہے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے میں جو سیکنڈ نمبر پہ ہے رائٹ ٹریم یہ کر دوں گا تو یہ ابھی میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں جو میرا پارٹ بننا ہے اسلام علیہو فرنڈز ویلکم تمہیں چینل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اگر آپ موبیل فون سے ویڈیو ایڈٹ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے موبیل فون سے ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے لائن کومنٹ شیئر ضرور کرنا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹا بھیک کا ساتھ پسند آباد کہنے لگا تھا تو وہ میں نے ٹریم کر دیا تھا تو اس کو آپ نے اسی لئے پہ کلک کر کے لاسٹ پہ جو کون ہے اس کی اوپر انگل رکھے اس کو اپنے رائیڈ سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو جو ڈیلیٹ ہوئی تھی وہ دوبارہ آجائے گی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں میں پورا بولتا ہوں پاکستان زند آباد جب وہ زند آباد ہو جائے تو پھر اس کو میں کٹ کروں گا تو میں پھر اس کو دوبارہ سے یہاں پہ رکھ کے چلاتا ہوں پاکستان زند آباد یہ دیکھیں زند آباد کی آباد اس کو یہاں پہ روک کے یہاں سے اس کو میں ٹریم کر دوں گا ابھی دیکھیں ایسے جو ہے نا آپ اپنے ویڈیو کو ایڈر کر سکتے ہیں اس میں اور بھی کافی سارے آپشن آتے ہیں لیکن اتنا ہی آپ لوگوں کے لئے کافی ہے کیونکہ شروع میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کے جو خالی پارٹ ہے اس کو ٹریم کیس طرح کرنا ہے رف کٹنگ جس کو بولتے ہیں وہ کیسے کرنی ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو اتنی سمجھ آگئی ہوگی اس میں اور بھی آپشن آتی ہیں اگر آپ لیئر پہ جائیں تو اس میں آپ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں کوئی میڈیا اور امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تصویر وغیرہ لانا چاہتے ہیں وہ بھی لانا چاہتے ہیں ایفیکٹ بھی ہیں سٹیکر بھی ہے ٹیکس لکھنا چاہیں تو وہ بھی اس میں آپ کو مل جائیں گے تو یہ کچھ اور آپشن ہے اور اس میں جو اہم چیز لاسٹ میں ہوتی ہے جو ہی آپ اپنے پروجیکٹ کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کا جو اہم حصہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے ایکسپورٹ کر کے ایچڈی کوالٹی میں پھر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو جب یہ آپ ایڈڈ کر لیں گے تو ایکسپورٹ کس طرح کریں گے اس کے لئے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ بالکل کونے کے اوپر یہ ایرو اوپر جا رہے اس جو ایرو اوپر جا رہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا منعیو آ جائے گا تو فل ایچڈی ہے ٹین ایٹی پکسل ہے تھرٹی فریم ہے اس کا سیم اسی طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے آجانا ہے سیب ویڈیو ایز اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تھرٹی فور ایم بی کی ہے تو ہم اس کو سیب ویڈیو ایز پر کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو ابھی دیکھیں آپ کے سامنے یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو کے آ جائے گی تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے اس طرح جو ہے آپ اپنی ویڈیو کو ایڈیو کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر کام کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کا جو سوٹ ویئر ہے وہ ایزلی موبیل میں انسٹال ہو جاتا ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ جو ایسپورٹ ویڈیو ہوئی ہے اس کو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ گیلری آگے گیلری میں جانا کے بعد آپ کائن ماسٹر میں جائیں گے البام میں کائن ماسٹر میں جا کے اوکے کریں گے اس کو دیکھیں وہ ویڈیو ہے جو ابھی ہم نے ایڈیو کی ہے یہ آپ کے سامنے چلے گی دوستو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو ایڈیو کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہے لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ فرملاقات ہوگی تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں پاکستان زندہ بار